میں ہوں آپ کا ٹیچر خالد محمود مروت اور سائنس کا ادنہ سر سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ کیمسٹری گریڈ نائن کا ہوگا اور ٹاپک ہمارا ہے جناب ایلیمنٹ، دیئر سیمبلز، کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر تو کوشش کروں گا کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھا سکوں تو پہلے پہلے ہم شروع کریں گے جناب ایلیمنٹ سے تو کیمسٹری میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کوئیسٹن کا آنسر دیں گے تو آپ نے اس کو تری پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں اپنے آنسر کو اور ہیڈنگ دینی ہے جتنی زیادہ آپ ہیڈنگ دیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے ماس اچھے آئیں گے تو پہلے پہلے آپ نے جو پوائنٹ ہیڈنگ دینی ہے وہ آپ دیں گے پہلے پہلے دیفنیشن کی جس کی طابقہ بھی آپ نے ایسپلینیشن کرنا ہو بیان کرنا ہو پھر آپ دیں گے جناب ایکسپلینیشن کے اور آخر میں آپ نے ایٹ لیسٹ تری ایگزامپل دینی ہے تو لیٹ اس ڈسکس دہ ایلیمنٹ ہمارے پاس اس کی دیفنیشن دو دیفنیشن ہیں تو دیفنیشن نمبر ون ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیز دہ پیوریسٹ فارم آف دا میٹر یہ دیفنیشن نمبر ون ہوگی نمبر ایشن نمبر ٹو ہم کہیں گے کہ کیونکل سبسنس اب اس کی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں یہ کچھ ایلیمنٹس میں نے آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں یہ ہے جناب ہمارے پاس گولڈ کی رنگ ہے تو اس کو آپ جتنا بھی بریک ڈاؤن کرتے جاؤگے یہ گولڈ ہی رہے گا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم توڑتے جائیں تو آخر میں یہ آئرن بن جائے لوہ بن جائے یا چاندی بن جائے یا کچھ بن جائے سیم یہ ہمارے پاس جو ہے آئرن کی بنی ہوئی ہیں تو لوہے کی بنی ہوئی ہیں اس کو آپ توڑتے جائیں توڑتے جائیں آخری حد تک آپ اس کو لے جائیں گے تب بھی آپ کو یہ لوہ ہی ملے گا کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو آپ کنورٹ کر لیں تو یہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا یا چاندی میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح یہ آپ لوہے کو لے لیں جتنی بھی ایلیمنٹس آپ لے لیں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی تو ایلیمنٹس کو اردو میں ہم انسر کہتے ہیں انسر کے دیفنیشن یہ ہے کہ یہ پیوریسٹ فارم ہے اب اس کو ایکسپلینیشن ہم کس طرح دیں گے تو ایکسپلینیشن میں ہم بتاتے ہیں کہ میٹر تو میٹر ہم آلیڈی ڈسکاس کو جنگے ہیں میٹر پیوریسٹ میٹر is everything that has a mass and occupies some space اس کال میٹر یہ سارے دنیا میٹر سے بن کر بنی ہوئی ہے اب میٹر کو ہم دو اسے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پیور سبسٹانسز and the other is mixture اب پیور سبسٹانسز کو پیر جو خالص ترین چیزیں ہوتے ہیں ان کو ہم دو اسے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں one is element and the other is compound اور element جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ element جو ہے it is made up of atoms اور atom کیا چیز ہے atom is a very tiny particle بہت چھوٹے چھوٹے جرات ہوتے ہیں جو ہمیں naked eye کے ساتھ نظر بھی نہیں آتے اس کو ہم microscope کے ساتھ یا electronic microscope کے ساتھ دیکھتے ہیں اب elements جو ہے total جو اب تک known elements ہیں according to our textbook وہ ہے one one eight ایک سو اٹھارا elements ہیں ایک سو اٹھارا کو represent کرنے کے لیے سائنس دانوں نے جو تھا وہ جیفری موسلے تھا اس سے پہلے منڈالیو تھا اس سے پہلے بھی کچھ سائنٹس تھے انہوں نے ایک ریڈک ٹیبل بنائی تھی ایک ٹیبل بنائی تھی کہ اس میں اس کو represent کیا جا سکے تو اس میں پورا پورا نام element کا لکھنا یہ possible نہیں تھا جیسے کہ hydrogen کے ہے تو پورا hydrogen کا نام آپ لکھے ہیں پھر helium ہے اس کا نام تو elements کو انہوں نے symbols کے ساتھ represent کی ہے اب symbol کے definition very simple ہے آپ نے بتانے ہے کہ definition کیا ہے اس کی the shortest name of any element is known as symbol اب symbol کے شروعات کہاں سے ہوئی تھی تو یہ Swedish scientist تھا Swedish کے مطلب یہ ہے کہ وہ Sweden کرینے والا تھا in ایٹین فورٹین میں اٹھارا سو چودہ میں اس نے suggest کیا اس نے مشورہ دیا کہ بجائے لمبا لمبا نام لکھنے کے ہم اس کو shortest name میں لکھتے ہیں اور اس کو ہم کہیں گے سیمبل discuss کر رہے تھے کہ symbol تو میں آپ کو پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ پورا پورا نام لکھنا element کا یہ possible نہیں تھا very difficult تھا تو برزیلیس نے ایٹین فورٹین میں suggest کیا ہے کہ اس کو ہم shortest name سے لکھیں تو shortest name لکھنے کے لیے جو formula بنائے گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو how to assess symbols to the elements ہم element کو symbol کیسے دیں گے تو اس کی symbol میں simple example آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ready table میں جو پہلے پہلا member ہمارے پاس ہے وہ ہے hydrogen تو hydrogen کی spelling آپ لے لیں آپ سارے لے لیں تو اس میں سے جو ہم نے ایک پہلا word تھا capital وہ ہم نے اس کا symbol لے لیا ایچ کے نام سے اسی طرح اب دوسرا member جو ہمارے پاس ready table میں ہے وہ ہے helium اب helium بھی وہی ایچ اگر اس کو دے دیں گے دونوں کو same assign کر دیں گے ایچ ایچ تو ہم پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں for example یہاں لکھا ہوا ہے دونوں کا ایچ تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتے student confused ہوں گے کہ helium hydrogen کا کونسا symbol ہے اور helium کا کونسا symbol ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسی name میں سے کوئی بھی دوسرا word لے لو تو جب پہلا word ہوگا وہ capital ہوگا this is capital word اور the second word ہوگا وہ ہمیشہ small letter میں لکھا جائے گا تو تاکہ دونوں میں confusion now student کو کہ hydrogen کا symbol کیا ہے اور helium کا symbol کیا ہے اسی طرح اگر کوئی اور آ جائے گا تو ہم اس کا symbol اس سے اور change کر لیں گے اب جو symbol دیئے گئے ہیں وہ ان کے original name سے دیئے گئے ہیں اب original name جو ہے وہ پریڈیٹیبل کو جب ہم study کریں گے details کے ساتھ تو آپ کا پتہ چلے گا کہ پریڈیٹیبل میں کچھ words جو ہیں وہ greeks ہیں کچھ words جو ہیں وہ لیٹن ہے کچھ words جو ہیں وہ جرمن ہے اب جو انگلیش کا نام ہوگا element کا اس کو ہم پہلے convert کریں گے اس کا جو original 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 جس نے اس کو discover کیا تھا for example اگر وہ greek ہے تو greek لفظ میں سے اس کا symbol لیں گے اگر وہ لیٹن ہے تو لیٹن word سے اس کا لیں گے اور اگر انگلیش ہے تو انگلیش word سے اس کا لیٹن وہ symbol لیں گے اور اگر german language سے لیا گیا ہے تو جرمن سے ہم لیں گے تو پہلے پہلے ہم example لیتے ہیں گریک words کی تو ہمارے پاس example جو ہے میرے بچوں وہ ہے mercury جس کو ہم اردو میں پارا کہتے ہیں آپ نے thermometer کے اندر دیکھا ہوگا یہ واحد metal ہے جو کہ liquid form میں ہے mercury اور اس کو اس کا جو ہم symbol لیتے ہیں وہ لیتے ہیں hg تو سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی مرکری میں تو h کہیں پر بھی نہیں آ رہا تو h اور g ہم نے ابھی discuss کیا ہے کہ ہم جو symbol لیں گے وہ ہم لیں گے symbol اسی word میں سے کوئی سے دو word لے لیں گے تو اس میں تو h ہے نہیں تو اب ہم اس کے origin کی طرف جائیں گے تو جب origin کی طرف جاتے ہیں تو ہم پتا چلتے ہیں ہمیں کہ basically یہ لفظ جو ہے یہ ہے greek word اور لفظ کیا ہے جی word کیا hydrangeum اب اس میں سے ہم نے hg لی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ greek کا کیا مطلب ہے تو آپ کو بتاتا ہوں greek کو ہم basically یہ country کا جو نام ملک کا نام ہے وہ گریس اور اس کو ہم یونان کے نام سے یاد کرتے ہیں اردو میں ہم ان کو یونان کہتے ہیں اور ملک کا نام ہے گریس اور جو ابھی آپ نے حادثہ بھی دیکھا ہوگا جو پاکستانی بہت سارے تقریبا کوئی 300 کے لگ بگ جو ہے وہ تاریکین وطن جو تھے وہ یونان جا رہے تھے اور راستے میں کشتی الٹ گئی اور سارے فوت ہو گئے ہیں تو وہ اسی ملک جا رہے تھے جس کو ہم گریس کہتے ہیں اردو میں ہم یونان کہتے ہیں اور یونان میں رہنے والے لوگوں کو جیسے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پاکستانیز اور انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں انڈینز اور امریکہ میں رہنے والے اس کو کہتے ہیں امریکنز اور جو بریٹش میں یا انگلینڈ میں رہنے والے اس کو ہم کہتے ہیں انگلیش تو اسی طرح جو گریس میں رہنے والے یونان میں رہنے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں گریک تو جب ہم دیوائن کریں گے کہ یہ کہاں سے ورڈ آیا تو ہم کہیں گے اس کا آریجن جو ہے یہ بیس ہے جو انہوں سے نکلا لفظ نکلا گیا آخص کیا گیا ہے وہ ہے گریک ورڈ تو یہاں سے یہ لفظ نکال گیا ہے اس کے بعد ہی اس کو ہم نے دیا ہے ایچ جی کا نام تینکی سو مچ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ element کیا ہوتے ہیں تو پیوریس فارم of the matter is called element اور element جو ہے ان کو represent کرنے کے لیے ہم نے shortest name لیے ہیں تو name کو ہم کہا ہے کہ ان کو ہم symbol کہتے ہیں پھر ہم نے کہا ہے کہ symbol جو ہیں وہ برزیلیس نے suggest کیا تھے ایٹین 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 فورٹین میں پھر ہم نے کہا ہے کہ کچھ symbol جو ہیں وہ match نہیں کرتے جو انگلیش کا نام ہوتے اس کے ساتھ symbol match نہیں کرتے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کا ہمیں region دیکھنا پڑا region دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے وہ originate ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے تین چیزیں سکھی دیں ایک جو تھے کچھ تھے جو تھے وہ گریک وارڈ سے نکالے گئے آخص کیے گئے ہیں کچھ جو ہیں وہ لیٹن وارڈ سے آخص کیے گئے ہیں کچھ جو ہیں وہ جرمن وارڈ سے آخص کیے گئے ہیں symbol جو ہیں اور کچھ جو ہیں وہ انگلیش سے originate کیے گئے ہیں تو گریک ہم discuss کر چکے ہیں اب ہائیوینجنا لیٹن لینگویج تو لیٹن لینگویج کو ہم اردو میں کہتے ہیں لاتینی زبان basically it was انڈو یورپین لینگویج originated in the لیٹن region of the central italy italy بھی پڑھتے ہیں اس کو آپ اٹلی پڑھ سکتے ہیں italy میں یہ زبان بولی جاتی تھی اور پاپوائے روم جو تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے بڑا بہت بڑا عالم دین تو ان کا جو عالم دین ہے وہ اس کو ہم پوپ کہتے ہیں تو پوپ کے یا روم کی زبان جو تھی وہ یہی زبان تھی اس کے اندر وہ communication کرتے تھے it was the language of ancient rome and was used throughout the roman empire for communication تو اس وقت پرانے زمانے پرانے وقتوں میں بہت پرانے وقتوں میں ایک گریک empire ہوتی تھی ادھا سے رومان رومان empire ہوتی تھی تو انہی کے آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی اور discovery بھی education بھی انہوں نے میں سب کچھ کیا ہے education میں تو اب ہمارے جو credit table میں جو چاند ورڈز ہیں کچھ جو سیمبل ہیں وہ نکالے گئے ہیں لیٹن سے تو لیٹن کو آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے جو ورڈ ہیں پہلے پہلے آپ gold ہم آم زبان میں اس کو سونا کہتے ہیں انگلیش میں ہم اس کو gold کہتے ہیں اور جو لیٹن لینگویج ہے اس میں اس کو ارم کہتے ہیں اور اس کا سیمبل اسی سے نکالا گیا ہے look at this اس میں سے دو ورڈ ہم نے نکالے ہیں a and u یاد رکھیں کہ سیمبل میں ہمیشہ first word always capital and the second word is always small letter تو a u ہم نے نکالا اس کے بعد silver جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چاندی اس کو ہم پریریٹیپل میں لیٹن لینگویج میں اس کو ہم پڑھیں گے argentum اور اسی سے اس کا سیمبل نکالا گیا ہے a g اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے a r کیوں نہیں رکھا تو a r جو ہے وہ argan کا سیمبل ہے تو ایک سیمبل ہم دو کو assign نہیں کر سکتے ایک سیمبل ایک element کو assign کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس سوڈریم ہے لیٹن نیم ہے نیٹریم اور سیمبل اس کا ہے این اے پھر ہے کاپر جو آپ جتنے بھی آپ کے electronic appliances ہیں جتنے بھی آپ کے بلی کی چیزیں چلنے والی ہیں اس میں جتنے بھی ری وائننگ ہوتی ہے جو وائننگ ہوتی ہے وہ ساری ہم کاپر سے کرتے ہیں ڈیلی یوز میں آپ اس لفظ کو سنتے ہوں گے اس کا سیمبل ہم سی ایو کرتے ہیں تو سی ایو کیوں کرتے ہیں کہ اس کو لیٹن ورڈ جو ہے وہ ہے کیو پریم نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹین ٹین کا سٹینم نام ہے لیٹن ورڈ اور سیمبل اس کا ایس این پھر انٹی منی سٹی بی ام ایس بی اور لیڈ اور پلمب ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کو پی بی سے زائر کرتے ہیں اور آئیرن اس کو ہم فیرن کہتے ہیں لیٹن ورڈ ہے اور ایفی سے اس کو سیمبل سے زائر کیا جاتا ہے تینکیو جو لاسٹ ہمارا وہ ہے سیمبل کے بارے میں اور elements کے بارے میں وہ ہے جرم use a German language in the periodic table ہم کہتے ہیں جبنی بھی elements ہیں ہمارے پاس جو نون ہے وہ one one eight ہیں تو ان کو ہم نے سیٹ کیا ہوئے پر ایڈی ڈیبل میں تو ان کو لیے جو سیمبل استعمال کیے ہیں اس میں صرف ایک جو اس میں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرے knowledge کے مطابق وہ جو لفظ ہے وہ ہے tungsten element کا نام ہے اور اس کا جو جرمن نیم ہے وہ wolfram ہے اور اس کو و سے ظاہر کیا گیا ہے ہوتا یہ بسیکلی میرے بچوں کہ جو جس بھی ملک کا scientist ہو وہ جب کوئی چیز کو discover کرتا ہے جیسے اگر آپ دی خان کے ہیں یا آپ سرائی کی speaking ہے تو جب آپ کو element discover کریں گے تو آپ it is up to you کہ آپ اس کو کونسی language میں نام دینا چاہتے ہیں سیمبل کون سا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے والد کے نام پر بھی نام دے سکتے ہیں آپ اپنی جو فوت ہو چکے آپ کی والدہ اس کے نام پر بھی دے سکتے ہیں آپ کسی relative کے نام بھی دے سکتے ہیں آپ کیجازم کے نام پر بھی دے سکتے ہیں آپ language میں دے سکتے ہیں it depends upon you کہ آپ کونسی language پسند ہے آپ کو اگر آپ پشتو speaking ہے تو آپ اس میں پشتو میں اس کا نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ arabic ہیں آپ persians ہیں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی دے چونکہ محنت آپ کی ہوتے ہیں efforts آپ کی ہوتی ہیں hard work آپ کو ہوتا ہے discovery آپ نے کی ہوتی ہے words کو فیدہ آپ نے پوچھایا ہوتا ہے تو اتنی آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے نام دے سکیں تو یہ جرمن ایک ایورڈ استعمال ہوئے والفرین کے نام سے استعمال ہوئے و کے نام سے ہو گیا تو ہم نے آج جو پڑا وہ یہ ہے کہ element جو ہے وہ purest form ہے اس کو ہم مزید چین نہیں کہا سکتے میٹر کی وہ حالت جس کو ہم purest کہتے ہیں اس کو ہم element کہتے ہیں elements کے نام لمبے لمبے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پریریٹیبل میں fit کرنا بہت مشکل ہوتا ہے possible نہیں ہے تو اس کو ہم نے shortest name دی ہیں تو shortest name کو دینے کے لیے پھر ہم نے ان کے لیے word نکالے ہیں کہ جس سائنٹس جو جس علاقے کا تھا اس نے اس کو اپنے words کے مطابق اپنے origin کے مطابق اس کو نام دیا اور اسے سے ہم نے اس کا symbol نکالیا hope آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ ہے تو انشاءاللہ آہ سنڈے کے دن میں آہ لائیو ہوں گا time بھی آپ کو بتا دوں گا تو آپ کے جو آپ کے query ہیں جو question ہے وہ آپ سے مجھ سے پوچھ سکتی ہے thank you so much